دوستو آز میں آپ لوگ کو چند نصیح ایک کہانی کے مادیم سے دینا چاہتا ہوں دھیان سے سنیے گا سروس انت تک ایک سخص نے چریہ پکڑنے کے لیے جار بچھایا اتفاق سے ایک چریہ اس میں فز گئی اور سکاری نے اسے پکڑ لیا چریہ نے اسے کہا اے انسان تم نے کئی ہرن بکرے اور مرگ وغیرے کھائے ہیں ان چیجوں کے مقابلے میں میری کیا حقیقت ہے کیا حیثیت ہے جراسہ گوست میرے زسم میں ہے اس سے تمہارا کیا بنے گا تمہارا تو پیٹ بھی نہیں بھرے گا لیکن اگر تم مجھے آزاد کر دو مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں تین نصیحتیں کروں گی تمہیں تین ایڈوائز دوں گی ذن پر عمل کرنا تمہارے لیے بہت فائدہ من ثابت ہوگا بہت ہی مفید ہوگا ان میں سے ایک نصیحت تو میں ابھی کروں گی جبکہ دوسری اس وقت جب تم مجھے چھوڑ دوگی اور میں دیوار پر جا بیٹھوں گی اس کے بعد تیسری اور آخری نصیحت اس وقت کروں گی جب دیوار سے اُر کر سامنے درخت کی ساخ پر جا بیٹھوں گی اس سخص کے دل میں تجسس پیدا ہو گئی یعنی جو سکھاری تھے اس سکھاری کے دل میں ایک پیوڈیسٹی پیدا ہوئی اس ایڈوائز کو جاننے کے لیے چریہ کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے ہمیں کونسی نصیحتیں دی سکتا ہے اس نے چریہ کی بات مانتے ہوئے اس سے پوچھا تم مجھے پہلی نصیحت کرو پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا چنانچہ چریہ نے کہا میری پہلی نصیحت یہ ہے کہ جو بات کبھی نہیں ہو سکتی اس کا ایکین مت کرنا یہ سن کر اس آدمی نے چریہ کو چھوڑ دیا اور وہ سامنے دیوار پر جا بیٹھی پھر بولی میری دوسری نصیحت یہ ہے کہ جب بات ہو جائے اس کا گم نہ کرنا اور پھر کہنے لگی اے بھلے انسان تم نے مجھے چھوڑ کر بہت بری گلتی کی ہے کیونکہ میرے پیٹ میں میرے سٹومک یعنی بیلی میں پاؤ بھر کا انتہائی کمتی نیا پتھر موجود ہے اگر تم مجھے زوے کرتے اور میرے پیٹ سے اس موٹی کو نکال لیتے تو اس کو فرخت کر کے تم دھیر سارے مال و دولت حاصل کر سکتے تھے جس سے تمہارے آنے والے مستقبل اور کئی نسلوں کے لیے کافی ہو جاتے اور تم بہت بڑے رئیس اور مالدار اور امیر بن جاتے اس سخص نے جو بات یہ سنی تو لگا افسوس کرنے جب یہ بات سنی تو وہ افسوس کرنے لگا اور پچھتایا کہ اس چریہ کو چھوڑ کر اپنی جندگی کی بہت بری گلتی کی ہے اگر اسے نہ چھوڑتا تو میری نسلیں سور جاتی میری نسلیں سدھر جاتی چریہ نے اسے اس طرح سوچ میں پرے دیکھا تو ار کر درخت کی ساخ پر جا بیٹھی اور بولی اے انسان ابھی میں نے تمہیں پہلی نصیت کی جسے تم بھول گئے جو بات نہ ہو سکے یا نہ ہو سکنے والی ہو اس کا ہر گج یقین نہ کرنا لیکن تم نے میری اس بات کا اعتبار وروسہ کر لیا کہ میں بہت ہی چھوٹا سا پرندہ یعنی میرے پیٹ میں پاؤ بھر وجن رکھنے والی چریہ کیا میں اپنے پیٹ میں پاؤ بھر وجن کا موٹھی رکھ سکتا ہوں کیا یہ ممکن ہے میں نے تمہیں دوسری نصیت یہ کی تھی کہ جو بات ہو جائے اس کا گم نہ کرنا مگر تم نے دوسری نصیت کا بھی کوئی اثر نہ لیا اور گم و افسوس میں مبتلا ہو گئے کہ خوا مخوا مجھے زانے دیا یعنی مجھے چھوڑ دیا تم نے کوئی بھی نصیت کرنا بلکل بیکار ہے تمہیں کوئی بھی نصیت کرنے بلکل بیکار ہے تم نے میری پہلی دو بات یعنی دو نصیتوں پر کم عمل کیا جو تو تمہیں تیسری نصیت کروں گی تم نصیت کے قابل نہیں ہو یہ کہتے ہوئے چڑیا پھر سے اوری اور ہوا میں پرواج کر گئی سکس وہی خرات چڑیا کی باتوں پر گور و فکر کرتے ہوئے سوچ میک ہو گیا وہ لوگ خوص نصیب ہوتے ہیں جنہیں کوئی نصیت کرنے والا ہوتا ہے اکثر خود کو اکل بہت ہی اکل والا سمجھتے ہوئے ہم اپنے ساتھیوں اپنے رستداروں اپنے بزرگوں کی نصیت پر کان نہیں لڑاتے کچھ نہیں سنتے اور اس میں کسی کا نقصان نہیں ہوتا ہے اس میں ہمارا ہی نقصان ہوتا ہے یہ نصیت صرف کہنے کی بات نہیں ہوتی ہے کسی نے کہہ لیا ہم نے سن لیا بلکہ دانائی اور دوسری کے تضربات سے حاصل ہونے والے یہ انمول انمول ترین باتوں میں سے ہوتی ہے جو یقینا ہمارے لئے ہمارے مستقبل کے لئے راہ ثابت بن سکتے ہیں اگر ہم ان نصیتوں پر عمل بھی کریں تو ہمارے آنے والے مستقبل سمر سکتی ہے ہمارے آنے والے مستقبل بہت اچھے ہو شکتے ہیں کیونکہ کسی کے دیئے ہوئے ایڈوائز اگر وہ ایڈوائز دے رہا ہے تو وہ بہت سارے ایکسپریمنٹ بہت سارے اپجربیشن سے ہو کر گزرا ہے اس لئے ہمیں اپنے بزرگوں اور آنے والے جو بہت ہی ذہن نسین آدمی ہے جو اس چیز سے ہو کر گزر چکا ہے ہمیں اس کی نصیت سننا چاہیے کیونکہ نصیت بہت ہی فائدہ مند چیز ہے جو انسان کو ایک اچھا کامیاب انسان بنا سکتا ہے کیونکہ ایک نصیت یعنی ایک بات انسان کے دل میں اگر یعنی اچھی طرح سے بس جائے تو وہ انسان ایک نائک دن ایک بہت ہی کامیاب انسان بن جاتا ہے کیونکہ ایک بات سے انسان کی ساری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے چینج ہو جاتی ہے بدل جاتی ہے اسی لئے کسی کو بھی نصیت کرو اچھی نصیت کرو کیونکہ نصیت کرنے سے اس کے زندگی میں ایک بہت بڑا ملال بہت بڑا یعنی زدوزہج پیدا ہونے کے لیے ایک بہت بڑا رول ادا کرتا ہے اسی لئے ہمیں دوسروں کو نصیت کرنی چاہیے اچھی سے اچھی نصیت کرنی چاہیے اس مدیم سے یعنی اس سٹوری کے مدیم سے ہم یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ کسی کو بھی نصیت کرو اچھی نصیت کرو کیونکہ انسان کی ایک ایڈوائز سے انسان کی آنے والے مستقبل آنے والے فیوچر بدل سکتا ہے اور وہ ایک دن بہت کامیابی انسان بن سکتا ہے اور اس سٹوری کو زیادہ سے زیادہ سیئر کرو لائک کرو